اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ مام لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جروری خبر جو آ رہی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں سب سے پہلی خبر آپ لوگ کے ساتھ سیر کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور عرب دیس میں اس سال رمجان کا پہلا جو روجہ ہے وہ 23 مارچ جمعیرات کو ہونے کی امید بتائی جا رہی ہے 22 مارچ بودوار والے دن جو ہے وہ چاند نجر آئے گا رمجان کا جبکہ سعودی عرب کے اور جو عرب دیسوں کے چاند دیکھنے کے ماہرین ہیں ان کی طرف سے یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ اس مرتبہ جو رمجان کا روجہ ہے وہ 30 دنوں کا ہوگا جہاں تو انساءاللہ اس مرتبہ 30 روجے جو ہے وہ رکھے جائیں گے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ آپ سامنے سکرین پر ایک ویڈیو کلیپ یا ایمیج جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جو کی پوری ننگھی پوری اوپن ہے اور ریات کے اندر یہ گھوم رہی ہے کچھ ٹائم پہلے ایک واقعہ اسے ہی جدہ کے اندر ریکوڈ پر آیا تھا اس کے بارے میں نے آپ کو جانکاری دی ہوئی تھی کہ جدہ میں ایک لڑکی کو جہاں وہ دیکھا گیا تھا جو کی اس لڑک کے اوپر پورے کپڑے اتار کر جو کہ وہ گھوم رہی تھی وہی سیم ٹو سیم حرکت اس لڑکی نے ریات کے اندر بھی کی ہے حالانکہ اس کی گھرپتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس بارے میں بھی تک کوئی بھی زیادہ جانکاری جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے جیسے اس بارے میں کوئی جانکاری آتی ہے تو ان سے اللہ کو جرور سے اپ ڈیٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ایک لپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہم اس مسائد میں ایک اسکول بس اور ایک ٹرک کی بیش میں ٹکر سے اسکول بس میں جو بوجود اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یعنی چھاتر ہوتے ہیں جبکہ 20 لوگ یعنی 20 بچے جو ہے وہ جکمی ہو جاتے ہیں جو جکمی ہوتے ہیں ان کو فوراں ہی ہوسپٹل میں بھرتی کرا دیا گیا ہے تک کہ ان کا علاج جو ہے وہ کیا جا سکے ابھی تک اس بارے میں کوئی زیادہ جانکاری سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ کیا رہی ہے اس کے ساتھ ایک لپ ڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک بیڈیو کلپ وائرل ہونے کے بعد سعودی پولیس نے دو سعودی ناغریکوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار کرنے کے بعد بتا چلا کہ ان لوگوں کی بیچ کسی طرح کا کوئی ویواد تھا جس کو لے کر یہ لوگ سٹڑک کے اوپر آپس میں لڑائی کر رہے تھے اور کسی نے ان کی ویڈیو کلپ جو کہ وہ بنا لی تھی بتائیے گیا ہے کہ ایک سکس نے دوسرے سکس کے گاڑی کو ٹکر ماری جس سے کہ دوسرے بندے کی جو گاڑی تھی وہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو گئی خراب ہو گئی اور اس کو لے کر اور ان کے پیچ پہلے سے بھی کوئی ویواد رہا تھا جس کی بھی جیسے یہ دونوں بندے جو ہیں وہ بیچ سڑک پر لڑ رہے تھے اور جس کو لے کر پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار کرنے کے بعد اب ان کے خلاف جو بھی کانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ جدہ سہر کے ایک علاقے میں ایک گھر کی باہری دیوار گرنے سے کار میں بیٹھے ایک سکس جو ہے وہ گمبھی روپ سے جکمی ہو گیا ہے اب ڈیٹ کہ ہوتا ہے یہ کہ یہ بندہ جو ہے وہ کار کے اندر موجود تھا اور کار جو ہے وہ دیوار کے پاس ہی کھڑی تھی اور دیوار جو ہے وہ اچانک کار کے اوپر جو ہے وہ گر جاتی ہے اور اس بندے کو کافی آدھا چوٹیں آئی ہیں حالانکہ اس کو ہسپٹل میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اس کا علاج جو ہے وہ چلا ہے اس سے کہ آپ سامنے سکرین پر جو ایمیج ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے دیوار جو ہے وہ گری تھی اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ سعودی رب کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ سم جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے بیشتے ہیں جو لوگ سڑکوں پر دکانے لگا کر یا پھر مارکٹ وغیرہ کے اندر دکانے لگا کر الیگل دیکھ سے سم جو ہے وہ بیشتے ہیں جنس تو ہر ایک کمپنی کا ان کے پاس سم کارڈ آپ کو مل جائے گا جو کی نکلی رہتا ہے اور کچھ ٹائم وہ چلتا اس کے بعد وہ سم جو ہے وہ بند بھی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ایسے لوگوں سے بلکل بھی سم وغیرہ جو ہے وہ نہ لیں کیونکہ یہ سم ایک تو نکلی ہوتی ہے کسی اور کے فنگر پر رہتی ہے اس پر ہو سکتا آپ کی خلاف بھی قانونی کروائی ہو جائے کبھی آگے چل کر تو اس لیے آپ ایسے دکانوں سے بلکل بھی سم وغیرہ نہ لیں جو کی غیر کرنی طریقے سے سم وغیرہ جو ہے وہ بیشتے رہتے ہیں اگر آپ کو سم لینا ہے تو اپنے نام سے لیں اور فنگر دے کر جا کر باقیدہ جس بھی کمپنی کا آپ کو سم لینا ہے اس کمپنی کو اوفیچ لے جائیں وہاں پر فنگر دے کر آپ اپنی سم جو ہے وہ خرید سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی سعودی رب کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکوشٹ ہے پلیس چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا ساتھ تو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایسٹ ویڈیو ڈیو پی کے ساتھ ترکی اپنا خیال ہوگی اوہ خواہ